موسیقی اس ویڈیو اس پر بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور دیکھنے کے بعد اپنے پیاروں تک پوچھانے کی کوشی کیجئے گا میں اس چیرل بھی آپ کے لیے مفید دگوی نسکے دیسی توٹکے اور بہت ساری انفارمیٹم چیزیں لاتا ہوں جو آپ کی لائف کو برہ تک لگا سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے کیا لیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو اس ویڈیو کو پہلی دفعہ واج کر رہے ہیں میں ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم جی آئینو بسم اللہ آج ہمارا بہت ہی پیارا ٹاپک ہے گرمیاں بھی آپ کو پتہ آگئی ہیں اور کافی ہمارے دوست اب آپ ہوتے ہیں ہماری ماں بین ہوتی ہیں جو کہ پہلے بھی اس مرض کا شکار ہوتی ہیں اور اس گرمیوں میں تو اور زیادہ ہو جاتی ہیں بلڈ پرشے کام ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور سب سے جو بڑی مرضیں گرمیوں میں زیادہ پھیلتی ہیں ویسے تو اس کے لئے کوئی موسم نہیں ہے اس مرض کے لئے لیکن زیادہ پھیلنے والی یہ جو ہے یہ گرمیوں میں زیادہ مرض پھیلتی ہے یعنی میرا مقصد ہے لیور یعنی جس کو اردو میں آپ جگر کہتے ہیں تو جگر کے امراض گردی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جگر کی وجہ سے گرمیوں کی وجہ سے جگر میں کافی پرابلم آتی ہے اور کافی بندے اس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نے سکرین پر ملازہ بھی فرما لیا ہے کہ جگر جوان بنانے کے لیے وہ آسان نسخہ جس کی افادیت دیکھا ڈاکٹر بھی ہران ہو جاتی ہے یہ آج میں ایسا آپ کو نسخہ بتاؤں گا صرف اور صرف ایک چیز سے اتنا بڑا فائدہ آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر اس کی افادیت ہے پھر آپ خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے کتنے فائدے ہمیں ملے ہیں اور شاہ صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے کس قدر ہمیں گائیڈ کیا ہے اور کس قدر جگر کے امراض سے ہمیں بچایا ہے تو صرف اور صرف ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ گرم اشیاء بلکل آپ نے نہیں کھانی تو ناظرین مطمئن چلتے ہیں بلا تخیر اپنی ویڈیو کے طرف جگر انسانی جسم کا سب سے بڑا اندرونی عضو ہے ایک جگر جسم میں جتنے کام کرتا ہے کئی مسنوئی اوزار مل کر بھی نہیں کر سکتے جگر میں پتہ نامی ایک مادہ نکلتا ہے سوری جگر میں ایک پت نامی ایک مادہ نکلتا ہے جو چربی گھلنے میں مدد کرتا ہے اس سے جسم سے فضلہ خارج کرنے بھی مدد ملتی ہے یہ پرانے سروخ کھلیے ختم کرتا ہے اور جسم میں گلوکوز اسٹور کرتا ہے جگر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اسے حضم کرنے کے لئے جگر کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے طبیعی مائرین جگر کو انسانی جسم کا ویر ہاؤس بھی کہتے ہیں اور اس اہم عضو کو آپ کشمس کے پانی سے مزید محفوظ رکھ سکتے ہیں یعنی یہ پنسار سور سے مل جائے گی ہو سکتا ہے اگر آپ اینڈ میں رہتے ہیں کسی گاؤں میں ویلج میں رہتے ہیں تو وہاں سے آپ اگر آپ باہر نکلیں تو آپ بڑے لوگوں سے پوچھیں کہ کشمس کیا ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے آج میں اس اپنے چیلنل میں یہی بتاؤں گا کہ جگر کو تقویت پوچھانے اور مضبوط بنانے کے لئے کشمس کا پانی بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا جو کہ روس میں صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے جس سے اب تک کروڑوں لوگ مستفید ہو چکی ہے صرف اور صرف اس ایک چیز سے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فارن کنٹری کے لوگ بھی اس کو کسرت سے یوز کرتے ہیں اور اپنی لائف کو بیٹر سے بیٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہ صرف جگر کو فاسد بادوں سے پا کرتا ہے یہ جو کشمس ہے بلکہ اس کی قدرتی صلاحیتوں کو بھی بہتر بناتا ہے جس کا اثر ہمارے پورے جسم پر پڑتا ہے پانی بنانے کا طریقہ کیا ہے جیسے بنانے ہے کس طرح ہم اس کو کریٹ کریں سب سے پہلے آدھا کپ تقریباً ایک سو ستر گرام کشمس لیں اور اسے تازہ پانی سے دھو کر صاف کر لیں یعنی کپ ایک آپ لے لیں کشمس اور اس کو پھر آپ نے تازہ پانی سے آپ نے دھو لینا ہے اب تھوڑا سا پانی لے کر اسے اچھی طرح اوبال کر تھنڈا ہونے دے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کی صرف اتنی مقدار کشمس والے کپ میں ڈالے کہ جس میں کشمس جب وہ پوری طرح بھیگ جائے یعنی ڈوب جائے اسے چوبیس گھنٹوں کے لیے کسی چیز سے ڈھک کر یوں ہی چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے اگلے روز یعنی چوبیس گھنٹے گزر جانے کے بعد چھلنی کی مدد سے پانی اور کشمس کو الگ کر لیں یعنی اس کو چھان لیں آپ کو یہ پانی کھالی پیٹ پینے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کشمس بھی کھانی ہے آپ کو اس طریقے پر ہفتے میں صرف ایک بار اور صرف چار ہفتوں تک عمل کرنا ہے جبکہ اس پورے عمل کو آپ سال بھر میں دو مرتبہ دھورا سکتے ہیں پہلی بار عزمانے کے بعد ہی آپ اس کے مفید اور خوشگوار اسراجوا محسوس کرنے لگیں گے البتہ یہ دیان رکھنا ضروری ہے کہ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے دورانے عمل اس جب اس کو آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ کو چکنائی والی غزاؤں سے اپنے حد تلم کا نام کوش کرنی ہے کہ آپ نے پریز کرنی ہے بہت زیادہ چکنائی والی چیزوں سے گرمی شیاہ سے بادی اور کھٹی شیاہ سے کشمش اس کے علاوہ بھی اپنے اندر بے پناہ طبی فوایت رکھتی ہے فار ایگزیمپل یہ اڑیوں کو مضبوط بناتی ہے قوت با میں اضافہ کرتی ہے اس کے علاوہ کلسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتی وزن میں کمی کرتی ہے کینسر کو بڑھنے نہیں دیتی اور قبض کشاہ ہے سب سے بڑی اس کی مین جو اس کا فنکشن ہے یہ جو کشمش ہے اس کا یہ ہے کہ یہ قبض کشاہ ہے مید کو پرمانٹ کے لیے ٹھیک رکھتی ہے اور جگر کے لیے تو کسید چیز ہے اس کو جپان میں بھی کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے فارن کنٹری میں اس کو کسرت استعمال کیا جاتا ہے تو یہ گرمیاں ہیں انشاءاللہ جب اس کو آپ یوز کریں گے تو پھر مجھے آپ کمیٹس کے ذریعے سے بتائیے گا صرف آپ نے سال میں دو مرتبہ کرنا ہے ایک مہینے میں کم اس کم آپ نے چار دفعہ کرنا ہے تو سال میں دو مرتبہ کرنا ہے مہینے گزار کے پھر آپ نے چار دفعہ یہ کرنا ہے یعنی مہینے میں آپ نے دو دفعہ یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جگر ایسے ہو جائے گا کہ کوئی آپ کو مرض تھی نہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اگر اس ہیپیٹیٹے بی سی میں بھی مبتلا ہیں اگر وہ بھی ہے آپ کو تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی لیکن اس کو آپ نے پرمانیٹ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اساتھ پریز بھی کرنی ہے تو جب اس کو آپ یوز کریں جب آپ کو یہ فائدہ دے تو میرے حق میں ضرور دعا کر دیجئے گا چلتے ہیں اپنی نسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سرا خیال رکھیے اور اسے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ